آج ایک اور کنفیوزن دور کی جائے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر کا پیار کوئی کرشمہ ہو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پہلی نظر کی جو محبت ہے بڑی اہام ہے بکواس بات ہے پہلی محبت آج کا نہیں ہے وہ ایک جسمانی نفسانی حائش ہے آج ہمارا ٹوپک بھی یہی ہے لسٹ جس کو آپ پھر اس کہلیں بیسیکل اس کا طرف ہے حوص یہ آئی ایس ایس بی میں جب پرسنیلیٹی بیس سیلیکشن کی جاتی ہے اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے اور بیسے بھی دیکھا جاتا ہے صرف آئی ایس ایس بی میں نہیں مسلح خواہ میں نہیں بلکہ جتنی بھی بڑی آرگنیزیشنز ہیں چونکہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے سوسائیٹی ہے مخلوق کو جتی ہے حواتین بھی ایکوال ہی اسی ساری پاکستان میں تو ہماری جو تناسب ہے آبادی کا چھپل ویسد ہماری آبادی حواتین کی 44% میل ہیں پھر آپ کے مطالعہ پاکستان کی جو پورت چپٹر لاس چپٹر ہے جس میں حقوق کے نسواں بلکی بھی بات ہے تو کبھی آپ نے سوچ رہا ہے کہ ہم جب اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے تب بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ لیکن اس میں ہم اس کو ایک چھوٹا پاٹ کے طور پر دیکھیں گا آج زیادہ ہمارا حوث پہ ہی ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں یہ نوبت پیش آئی پوری دنیا میں وومن ایکسپلائٹیشن ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں گے جو باہر کے مغربی ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز سامنے رپورٹ ہو جائیں تو گڑڑ ہو جائیں جیسے یہ جو یہ برطانوی منیسٹر ہے اس کے اوپر ایون یہ جو ہمارے جو تھے جو منیسٹر تھے پاکستانی جگہ ان کے اوپر بھی یہ چائن ان کے اوپر تو چائن ابیوز کا آگیا لیکن تاریخ میں بل کلنٹن جو تھے امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کے اوپر مونے کا لیکوسی کا جو تھا وہ ایکسپلائٹ کرنے کا ان کے اوپر کیس اور اتنا سر تو ہو گیا تھا کہ امپیچمنٹ تک بات پہنچ گئی مواخذے تک کیونکہ امریکن کانسٹیٹوشن میں اور ہمارے کانسٹیٹوشن میں بھی یہی ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہے یا وزیراعظم نے صرف پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو اپنے احدے سے اتارنے کے لیے پرحاس کرنے کے لیے تین طریقے ہیں یا وہ باگل ہو جائیں یا وہ مار جائے یا بالکہ کہ ان کی امپیچمنٹ مواخذہ کیا جائے ہمارے ہاں بھی جوڈیشن بھی ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بطور اور امریکن میں بھی سینٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں کو صرف آپ کے لیے ہوتا لسٹ آپ نے کہیں لسٹ کے ساتھ ورڈ جیام ہے اس کے ساتھ ایک لب ہے لب اکثر ہم ان دونوں لفظوں کو گوڑنٹ کر جائیں ادھر ہی ایک لفظ آپ کو ملے گا اٹیپشمنٹ وبستگی یہ وبستگی جس کو آپ عام زبان میں کلیں ملکیت اور یہ محبت ہے ہر بھی بلدے بولتے رہتے ہیں کہ جی مجھے پلاں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یہ سب سے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جب اٹیچمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اس ورڈ کے ساتھ وبستگی کے لفظ کے ساتھ ایک خونف فیر آنے خوف فیر کے والے سے بھی یہاں میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ فیر چار لفظوں کا مجموع ہے خوف انسان و قرآن باپ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان کے اوپر ایک ازمائش ہے نا بڑی اس میں خوف کی ہے خوف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے فیر فیر از نتھنگ بٹ دی فیگمنٹ اف امیجینیشن جب آپ کو خوف کا جسی سے آپ کو خوف ہے اسی سے آپ کو علم آسیل ہو جائے تجربہ ہو جائے اتر جاتا ہے خوف اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی غم کوئی دکھ خوف نہیں ہوتا ان کو خوف نہیں ہوتا اٹیچمنٹ میں فیر آ جاتا ہے آج جتنے بھی مالدین ہیں وہ ساتذہ ہیں جو بھی جس کا بھی کوئی ریلیشنشپ ہے اگر وہ اٹیچمنٹ میں مبنی ہے تو اس میں خوف ہوگا یہی خوف اس کو ردے مند پہ لے آئے گا وہ اس کو روکا ٹوکی کر گا انفیکٹ مارے گا مشابہ آپ دیکھیں پڑھنے کا ہوös ہوتا ہے کہ فیلونے کا ہوös ہوتا ہے یقیناً فیلونے کا ہوë ہوتا ہے ڈر تو فیلونے کا ہوتا ہے در پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے تیچر بھی جب ہا رہا تو کس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کیونکہ تو وقوات گیا ہے اس میں کووکوات بھی باپسہ ہو جاتا ہے اسپیکٹیشنز آ جاتا ہیں اور اسپیکٹیشنز ہمیشہ بائیوس کرتے ہیں دنیا میں آج تک کسی کی توقعات پر کوئی پورا نہیں اترا اتر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر جو شخص ہے ہر انسان ہے اس کے جو سٹینڈرز ہیں اس کی توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیزائر آ جائے گا ڈیزائر کے اندر بھی جو اس کی بھی جڑ میں آپ کو فیر ہی نظر آئے گا تو یہ جو توقعات ہیں یہ معیوز کر دیں ہم بات کر رہے تھے فیر کی خیر میں چار ربز ہیں ڈیزائر فیس اس میں یہ ہوگا کہ فیس ایوریٹھن ایک ترویہ یہ ہوگا ہے کہ آپ باگ جائیں ڈر جائیں ہمزادہ ہو جائیں ہمارے میں پرائم نسٹر صاحب یہ کرنے گبڑان رہا ہے نہیں گبڑائیں کیوں کیوں گبڑائیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس ملک سے کونسی ایسی وجوات ہے کہ کرپشن ہتم ہی نہیں ہو پا رہی اور آج بھی یہ چیز چال رہی ہے اس وقت تو یہ صورتیان بنی رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹیکس کبھی اکٹھا لی ہوا دے ہی جانے ہیں لوگ اتنا ٹیکس دے رہے ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کے ملازمین بھی پیچھے پڑھے ہیں لیکن محشب پھر دگر ہوا صحیح نہیں ہو سکتی وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا یہ ٹھیک کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ کریں اس طریقے سے نہیں ٹھیک ہوئے گی کوئی راکٹ سائز نہیں ہے محشب ٹھیک ہو جاتی ہے ہمارا ٹاپک نہیں ہے محشب اس کو کسی اور دن کے لیے لاتھو تو فیس ایفری دن اور یہ ہے باغ یا پھر فیس ایفری دن اور رائز فیر آپ اس کو فیس کریں اس کا سامنا کریں اور اور پھر اوپر اٹھ جائے اٹھ سکتے ہیں تو اٹیچمنٹ میں جب جب پیئر انوال رہتا ہے ڈر انوال رہتا ہے وہ آپ کو پریشان محبت ہو جائے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے مجھے دیکھنا ہے ڈر انوال رہی پڑھائیں سے اگر محبت ہو نہیں شروع ہو جائے اب لسٹھ یہ جو لسٹھ ہے اس کا اور محبت میں فرق کو آج ہم سمجھے گے دیکھیں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے میں ہمیشہ ایسی بات کہتا ہوں ایک شخص کو بھوک لگتی ہے وہ کہتا ہے جی ہاں جی مجھے بھوک لگتی ہے کوئی بات نہیں اس میں نورمالنسی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ایک شخص یہ کہے کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تو پھر یہ پراؤگرم ہے یہ پراؤگرم ہے اسی طرح سیکس جو ہے وہ اس میں آپ کو پلئیر پلئیر کی بات کرنے اس میں ایک پلئیر ہے لیکن پلئیر is not the end goal of life it's the part of life زندگی کے ایک حصہ ہے ویسے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر لذت کا انجام دو رہے کیونکہ یہ دنیا بنائی نہیں گئی آخرت جلد بنائی گئی ہے اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے بے شک ہر تکلیف اور یہی پوری دنیا میں یہی سونکار فرمائے پلئیر نہیں مل سکتا لذت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ دنیا پڑا دان ہے یہ کچڑے کا گھر ہے یہاں پہ ہر چیز جو بڑی لذیذ اور بڑی جو بڑی نفیس ہے اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ بدبودار ہے انسان کی مساری میں لیجئے کیوں ہمیں قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اس میں تو انسانی غرمت بھی ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو وَلَا قَدْ قَرْمْ نَا بَنِي آدم آدم کو تقریم دے دیکھیں کسی اور چیز کو دفنانے کا حکم نہیں ہے اسے ان کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں لیکن جس اخترام سے اختمام سے ہم اپنے لوحکین کو اس پردے ہاک کرتے ہیں وہ اس کی ایک ایک امپورٹنس ہے وہ محبت ہی ہے کہ اس محبت سے ہم ان کو اپنے کندوں پر اٹھا کے ان کی قبر کے اندر کر دیں تاکہ جو ان کی بڑی کی ڈی کمپوزیشن کے بعد تافون یا بدبو پھیلنی ہے وہ کسی اس کی وجہ سے کسی کی طبیعت نابوازل نہ ہو کوئی کوئی ایسے مو بسور کے وہاں سے نہ گزرے گیا مو کیوں کو انہوں اتنا رکھ لے کہ وہ شخص اس کی عزت اور تقریم کی یہ لائے ہم برنا تو پھر جیسے کلاش کے لوگ ڈیڈ بارڈیز گرسی جنگلوں میں چھوڑ رہتے ہیں کچھ چینے کھا جاتے ہیں کچھ جنگلی جانور کھا جاتے ہیں نوچ نوچ کے ان کو اور کچھ بار میں فکیڑوں کی تر اندر تو جو آپ کے اندر یہ جو لذت جبنی بھی ہے اس کا انجام بھور ہے ایچ پی دیکھ لیں آپ نوجوان ہیں آپ کو ایچ پی میں کیا ہے ہاتھ ہلا رہے نا صرف ہاتھ ہلا آگے کوئی لذت آسل جانے کچھ کر تو نہیں نا رہے یا تو کچھ کرے نا تو کر نہیں رہے اب جب آپ لوگوں محبت کو اور لسٹ کو مکس کر دیتے ہیں حوث کو اور محبت کو تو پھر اس بات پہ جو ہے وہ آپ غلط کرنے گا جاتے ہیں جبکہ محبت لسٹ سے انتہائی موقع ہے اب ہم اس کی پہچان کرنے کی کوشش کرنے کے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لسٹ جو حوث ہے جو جس میں آپ پلائیر کرتے ہیں آپ دھوکہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دھوکے کو ناپسند فمایا ایمان کیوں کہا گیا میں ہمیشہ سے بات کہی ہے تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ہر شخص کی زندگی میں آرگنیزیشن میں بھی تو ہوتی ہیں تو عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں اس میں کیا ہے اس میں ٹرسٹ ہے ایمان ٹرسٹ بھی ایمان ہے مثلا اگر ایک شخص سے یہ یقین ہے یہ ایمان ہے لائک ہے بہدہ اللہ شریک اللہ ہے انہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کے بعد جو روزے قیامت ہے اس کا وہ مالک ہے مالک یومی دین ہم ہر نماز میں یہ بات کرتے ہیں مالک ہے یومی دین کا قیامت کے دن کا یومی حساب کا وہ لے سکتا ہے حساب وہ ہم سے پوچھے ہو کرے گا وہ گھر بھی کہتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لئے تحلیق کی تاکہ تمام میں سے پہچان کروں عزمائش کروں جان جنوں کہ کون احسن عمل کر کے آتا ہے اس میں دیکھنا یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دے دینا لسٹ اللہ نے دے دی محبت بھی اللہ یہ فطری جذبے ہیں اور اب جب آپ اس کو گھڑمنٹ کر دیتے ہیں محبت کو لسٹ کے ساتھ تو پھر آپ کی منزل سے مراد کیا ہوتا اپنی ہی ہوتا ہے نا اگر دیکھیں پہلی بات محبت اور حوض میں فرق کرنے کی پہلی بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صحیح مائیوں میں محبت کرتے ہیں نا صحیح مائیوں میں محبت کرتے ہیں تو آپ تنہائی میں نہیں وبستگی شروع کرتے ہیں تنہائی کی نہیں کرتے اس کو اپنے رشتے ناعتوں کے ساتھ انٹریڈیوز کرا دے حوض میں آپ کیا کرتے ہیں حوض میں آپ اسے تنہائی مانگتے ہیں حوض میں آپ اسے مختلف جگہ کوئی ایسی جگہ میں تنہائی ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں پہ وہ آپ اسے اپنی وبستگی کا اظہار کر سکتے ہیں محبت نہیں وبستگی اٹیچمنٹ کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے نیشن ناعتوں کو بتائیں گے تو پیر آج اگر در آج ہے بسے جھتے نہ پڑھ جائیں بسے جھتے پڑھیں گے بھائی سے جھتے نہ پڑھ جائیں کسی وہ سے جھتے نہ پڑھ جائیں بھائی اگر لڑکی سے محبت ہے تو لڑکی کے قراروان سے جھتے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان پاکستانی ہیں ہمیں ابھی وہ مستانی ہیں دنیا میں تو یہ ایک تحلیق چل رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں لونڈے لونڈے ہی ہوتے ہیں لونڈے بعد جو کہتے ہیں ہمیں مرد مرد سے شادی کرتے ہیں کوئی لوت بننا چاہتے ہیں ایسے اب دنیا میں ایک تحلیق چل بھی رہی ہے جس کو ٹرانس جنڈر کہتے ہیں اب ٹرانس جنڈر موجود ہیں ٹیکنیکلی میڈیکلی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ظاہر ہے یقین ہماری محبت کسے ہوگی کسی لڑکی سے ہی ہوگی نا تو جب اس لڑکی سے محبت ہوگی تو پھر ہمیں ڈار کیا ہوگا اس کے گھر والوں کو نہ پتا چال جائے اس کے بھائیوں کو نہ پتا چال جائے وہ کسی اور کو نہ پتا چال جائے جو آپ ہیں یا میرے گھر والوں کو نہ پتا چال جائے اتنہا ہی مانگی نا تعلیم محبت میں ریلیشن جو ہے وہ بالکل اوپن ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لسٹ ہے لسٹ کے والے سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو مرد ہے اس کا امتحان اس کی ازمائش عورت ہے دبوتی عورت یہ ہے متزلزل عورت اور تاریخ میں ایسی کہانیاں موت فروجن ہارس بڑی اچھی موویز سپارٹیان اس میں بھی ہاتھوں ہی پرابلم اس کے لئے سنتنتیں تباہ ہو جاتی ہیں اولٹ جاتی ہیں اور تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے عورتوں کے زن زن سے زر زمین اس کے جگڑے بڑے حقوں لیکن اوریجن زن سے یہ انسانوں کی تاریخ میں ابتدا سے انتہا آہر تک یہ چلتا ہے عزل سے ابت ایسا ہی ہونے